موسیقی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہی کہیں تو شاید درست ہوگا کہ چودری پرویز علائی اور چودری شجاعت حسین صاحب جو کہ حکومت کے اس وقت ایلائز ہیں اور ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہمیشہ رہے ہیں آج ان کو فائنلی یہ کہنا پڑا کہ جو نیب ہے وہ ایک پولٹیکل انجینئرین کے لیے استعمال ہوتی ہے ان کی طرف سے آج یہ بات کہی گئی جبکہ ان کی پوزیشن یہ تھی آج کوٹ میں وہ نیب کو لے کے گئے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت پرانے کیسز ہیں جو ان کے خلاف کھولے گئے ہیں اور اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی کوئی منطق نہیں بنتی لیکن یہ کہنے سے کہ پولٹیکل انجینئرین نیب کرتا ہے اس میں انوارڈ ہے وہ وہاں آکے کھڑے ہو گئے ہیں جاکہ تمام اور حکومت کے اپوزیشن کے لوگ ہیں ہم بریک لیں گے ناظرین بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے منسٹر آف ہاؤزنگ ان ورکس تاریخ بشیر چیما صاحب اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا کیا ہوا کیوں آکے یہاں کھڑے ہوئے اور کیا خدشات ہیں کیا شکوک ہیں اس وقت پی ایم ایل کیو کی لیڈرشپ کو کہ انہوں نے نیب کو یہ کہہ دیا حالانکہ ان در پاس انہوں نے نیب کی تاریفیں بھی بہت کی ہیں آفٹر در بریک دعویدی فیڈرل منسٹر فور ہاؤزنگ ان ورکس تاریخ بشیر چیما صاحب کو اور وہ ہمیں بتائیں گے کیونکہ وہ پی ایم ایل کیو کے لیڈر ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیا سیاق و سباک کیس کی بہت شکریہ چیما صاحب ہمیں جوائن کرنے کا آج لگتا ہے آپ سب لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کے پروگرام میں آئیں تو شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا چیما صاحب یہ بتائیے گا لوگ ٹائمنگ پر سوال اٹھا رہے ہیں دیکھیں یہ واقعی بہت بڑا لمحہ سکھیا ہے ٹائمنگ کے حوالے سے کہ ہم حکومت کے اتحادی ہیں چلیں یہ اتحادی ہونا سے صحیح پر رکھیں اصل چیز نسیم یہ ہے آپ تھوڑا سا پھر میں جل سے سوچے اور میں سمجھتا ہوں کہ نیب اپنے اوپر سوالات کو خود پیدا کرواتا ہے یہ سوالات کوئی دوسروں کی طرف سے نہیں آرہے ہوتے نیب کے روئیے مجبور کرتے ہیں کہ لوگ یہ سوالات کریں اب مجھے یہ بتائیں کہ سن دو ہزار کے یا اس سے سال پہلے مشرف صاحب کے زمانے میں جب نیب کا قیام عمل میں آیا تو پہلی زفاہ چودری صاحب کے گھر پر اچھا پر پارا تھا یہ کیس میں نا یہ جس میں آپ کہتے ہیں جی کہ the living beyond means اس کے بعد ایک مقدر چھاپے پڑے وارڈ روز تک چیک کیے گئے باثروم کی سٹنگز چیک کی گئی ان کی رسیدیں مانگی گئے کہ جی یہ رسیدیں دکھائے آپ نے کہاں سے لی ہیں یہ سٹنگز اس کے بعد سارا ریکارڈ پروائیڈ کیا گیا وہ پروائیڈ آت وہ ریکارڈ آت اکیس سالوں کے بعد بھی نیب کی تہلیم میں ہے اور میں آپ کو دو دو اس میں دو چیزیں دکھاؤں گا آپ دو چیزیں بتانے کیا لو کہیں یہ ہے میری کیسی جی آئیکن ہے جی آواز آ رہی ہے آپ کے جی ایک تو خانزادہ صاحب کا آج بی جی نیب کے ساتھ لاہور میں بی جی نیب لاہور کا آج سے دو سال پہلے تو اس نے انہوں نے کہا کہ آپ پرویزل آئی بودے سے آئی ہے اور آپ ان سب کو کیوں نہیں چیک کرتے ان کو کیوں نہیں پکڑتے کیونکہ یہ کیس بہت پرانے ہیں ڈھارہ سال پرانے ہیں آج یقینہ وہ بیٹی سال ہو چکے ہیں تو ان کا زیادہ نیباد ہماری تحلیل میں ہم صرف منتظر ہیں کہ جو باہر ان کی جائدادیں ہیں وہ کا ہمیں پاپا جلزیت آگے ہم کیس کو فائنل کریں اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو نیب اکی سال کے عرصے میں باہر سے جائدادوں کا پتہ نہیں کروا سکی وہ کسی لیے نہیں کروا سکی کیونکہ باہر پورے ساتھے ہیں نہیں باہر پورے جگہ موجود نہیں ہے اور یہ ایک ہینگنگ سوز کے طور پر جب ضرور پڑے پلیٹیکل انجینئرنگ کی اس کو استعمال کی حضی ہے اور یہ کیس کو اچھا ایک اور مجھے کی بات آپ کو نشیمت بتاؤں کہ یہ لیونگ بیانڈ مینز کا ایک کیس ہے یہ دوزار ستارہ میں جو انبیسٹیگیٹنگ ہوتی جن تھا اس نے لکھا دیں کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے اس کو کلوز کر دیا جائے انتوکنگر 2017 وہ ابھی تک لٹا کرے اس کے بعد آجائے دوسرا کیس انہوں نے بنایا ملاعظمتوں کا کوئی یارہ ملاعظمتیں بتاتے ہیں اب مزے والی بات دیکھیں کہ ملاعظمتوں کے حصے کو ہو گئے ہیں ایٹی فائد میں وہ وزیرے بندی آتے ہیں اور شاید ایٹی 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 نائک تک وہ وزیرے بندی آت رہے ہیں جاویز کوئیشی صاحب سٹری لوکل گورنمنٹ سے وہ اللہ کو پیار ہو چکے ہیں ان کے بعد ایک سٹری آئے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور ٹوٹل سپن جو ایک درکالی ملاعظم کا عورتہ ہے وہ پچھتی سٹری سال کا عورتہ ہے جتنے لوگ بڑھتی ہوئے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور یہ اتنی قابل نائد ہے اتنی قابل نائد ہے کہ یہ پینتی سالوں میں یہ پتہ نہیں لگا سکی کہ یہ جو لوکلیاں دی گئی تھی یہ غرب دی گئی تھی کہ صحیح دی گئی تھی اب مجھے بتائیں کہ اس کے بعد اس براد کے مغزید اس کے علاوہ کوئی ہے کہ آدمی عدالت جائے دروازہ کھٹ کھٹائے کہ جب ان کو ضرور پڑتی ہے ایک نوٹس سرگ ہو جاتے ہیں اور اس نوٹس کے سرگ ہونے کے بعد چیما صاحب کیوں ضرورت پڑی ہے تھوڑا سا سیاکوں سب آگ پہ آئیں آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ضرورت پڑی ہے کس کے کہنے پہ یہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں بھی میں تو کشنی کیا سکتا جی دیکھیں ہم اکھومت کے اتابی ہیں اسیم جی اسیم جی مورل نیوٹی اپ دی پرائی جنسٹر آف دیس کنٹری تو دیکھ آؤ کہ یہ اگر کسی کہنے پر ہوا تو کس کے کہنے پر ہوا ہے اگر تو اس کے پیچھے ہے تو کیوں اس کے پیچھے ہے بھائی اب یہ دیکھیں بہت بڑا سوال ہے یہ تین میں افرینٹسز ہے جو میں نے آپ کو بتایا تیسرا سننے ملپول ڈیپورٹ کا کرنے باپ پر مانے جس سے زیتہار محمد چادری صاحب نے ایک دو اپر کو لیتے ہوئے جس سے شبیل شاہ صاحب ویڈی اونلیبل جج سپریم کونڈ ان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا ہے اب وہ کمیشن کی ریپورٹ مجموعہیں اس کمیشن کی جو آخری رکمنٹیشن لکھی ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے جی کہ they are not involved no further proceeding اور اس کے بعد وہ کیس ایسے پڑا ہوگا ہے نہ وہ کلوز کیا گیا نہ ملازم سو بھالا کلوز کیا گیا بار ہاں آفیسرز لکھتے رہے کہ جی ان کیسوں میں کچھ نہیں ہے دیکھیں ایڈونلو یہ چون اس طریقے سے ہو رہا ہے اور ایک اور ملزا بات دوں ایک اور پروگرام آپ تیری سے دیکھیں جنرل خالد مقبول صاحب یہ وہ بھی چیئرمین نیب جنرل عمضی شویب صاحب کے بعد وہ چیئرمین نیب تھے انہوں نے حامل میر صاحب کو ایک انٹویو بھی ہے جنرل عمضی دوسین کے بعد جی 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 جنرل عمضی شویب نہیں تھے کبھی جی چیئرمین وہ جنرل عمضی دوسین تھے جی جی جنرل عمضی شویب صاحب جنرل خالد مقبول صاحب چیئرمین مام بنے تھے ہلو جی 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 آواز آ رہیے بولیے گا جی بولیے جی تو خالد مقبول صاحب نے حامل میر صاحب کو انٹروگیو دیکھتے ہوئے حامل میر صاحب نے سوال کیا کہ یہ چوزری پرویز رہی ہے چوزری شوزاد صاحب کے کیسز کیوں آپ یہ اس پر ایسے نہیں لے رہے تو اگر یہ کیسز کلوز نہیں ہوتے اور ہم اگر آئی کورٹ سے درمانے ناکھ ہٹکتائیں تو مجھے بتائیں کہ اور کوئی راستہ ہے لوگوں کے پاس ہمیں تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا سوائے اچھا تو یہ بتائیے گا یہ آپ نے ابھی کہا چیمہ صاحب آپ نے کہا کہ یہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے ان کیسز میں اور یہ جب ان کا دل چاہتا ہے کر دیتے ہیں اٹھا لیتے ہیں کیسز اور پولٹیکل انجینیرنگ کا لفظ آج جو آپ نے استعمال کیا آپ کے بحاف پہ استعمال ہوا لفظ چودی شجاعت صاحب اور چودی پرویز علیہ صاحب کے بحاف پہ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہی بات تو تمام اپوزیشن کہتی ہے کہ جی یہ پولٹیکل انجینیرنگ کرتے ہیں ابھی شہباز شریف صاحب چار پانچ دن پہلے کسی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں یہ ایک دو تین یہ حکومت کے جو لوگ ہیں ان میں اسے نام لے کے کہتے کہ یہ کیس یہ پروجیکٹ اس پہ کیوں نہیں کرتی نیپ انکوائری تو کیا آپ بھی اس جگہ پر آکر کھڑے ہو گئے جہاں آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو اکاؤنٹی بیلیٹی ہے وہ ایک پولٹیکل اس کا کوئی انگل ہوتا ہے شہباز شریف صاحب کے دو شریف صاحب کے کیسی جو ہیں ہمارے کیسی تو 1999 کے ہیں ہم تو ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب طرق ان کیسی پہ پیش رفت کیوں نہیں ہوئی کیا وجہ بنی ہے کہ پیش رفت نہیں ہوئی اور اگر ان کیسی نہیں ہے تو ان کو رکھا گیا ہے دیکھیں یہ جو پولٹیکل لیڈرشپ کو جی آپ نے لفظ پولٹیکل انجینئرنگ استعمال کیا گیا ہے چودری برادران کے بہاف پر تو پولٹیکل انجینئرنگ کا کیا مقصد یعنی کہ خواجہ سعاد رفیق وغیرہ سے ملاقات ہوئی ہے یا شہباز شریف صاحب نے کہا جی تعلقات میرے بہتر ہیں کیا آپ کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے خواجہ سعاد رفیق صاحب ایک سیاسی آدمی ہے وہ کلٹسی کال کے لیے آئے کیونکہ چودری پروید اللہ صاحب کی وزہ داری بیان ڈاؤٹ ہے انہوں نے خواجہ سلمان رفیق صاحب کے حمزہ شہباز صاحب کے پروڈکشن کے حوالے سے انہوں نے جو رون سے انہوں کو فالو کیا وہ شکویہ دار کر رہے یقین یعنی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی یہ بات چودری صاحب بھی کہ چکے ہیں خواجہ سعید رفیق صاحب بھی کہ چکے ہیں میں ذمہ داری کے ساتھ 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 کر رہا ہوں کہ کتن کوئی ایسی بات می ہوئی کہ کسی کو یہ شک پڑ جائے اچھا اگر فرض کرے خواجہ سعید رفیق صاحب کو ملنا قصور بن گیا ہے تو اسلام کے پیچھے حقومت نہیں ہو سکتی ہے نا یہ یہ تو ازمشن ہے یہ کوئی میں تو کہی ہوں بات ہے یہ نہیں کہ ہمیں پتا حقیقت یہی بات ہے لیکن اس طرح جو قیاسر آئی یہی لوگ سوال اٹھاتے نا کیا وجہ اگر آپ فرما رہے ہیں کہ political engineering ہے تو پھر یہی ہم سوال اٹھائیں کہ کہ political engineering کیوں کس basis پہ اور کیوں ضرورت محسوس ہوئی political engineering کیونکہ یہ تو stance ہے نا جی چودری برادران کا آج کہ یہ political engineering کی وجہ سے تعلق ہی کوئی نہیں تو وہ پوچھیں گے کیسے ان سے اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارا تعلق ہوگی سب سے بڑا سوال یہ پیمسی سال سے یہ کیسی انتظار بڑی ہے کہ پیمسی سال میں کیس کلوز نہیں کر سکے ہمارا بڑا سمپل سوال ہے کہ خدا کے لیے یہ کیا آپ ہر دو سال کے بعد دو سال کے الیکشن ایک نوٹس آگیا تھا اس کے بعد کوئی نوٹس نہیں آیا اب اپنے اطلاع نہیں کہ ریکارڈ ریکارڈ اب 2018 کا بڑا مزیدار بات سنا کہ نیب نے بلایا مزیدری صاحب نے کہا ہمیں خلا خلا ریکارڈ سائی ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے کیوں ریکارڈ ریکارڈ بلکل اچھے چیمہ صاحب چیمہ صاحب میں پھر ریپیٹ کروں گی آپ لوگ وہیں آکے کھڑے ہوئے جہاں بہت سی اپوزیشن جو ہے وہ بھی یہی سب باتیں کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ون سائیڈ ہوتا ہے اور پولیٹکل انجینئرنگ ہوتی ہے آخری سوال یہ ہے کہ اب جو نیب کے اندر امینڈمنٹس کی بات ہو رہی ہے جس میں نیب چیئرمن کی سواب دیدی پاور کو کنٹرول کرنے کی بات ہو رہی ہے اور بہت سی کریں گے کیونکہ اگر جو اس میں جو ایسے کوا نین ہوں گے جن کو آڈ جن کی آڈ لے لوگوں کو ترگی کیا جاتا ہے تو یہ کیونکہ جی کیونکہ جی پٹیشن میں بھی پٹیشن میں لکھا ہوا ہے کہ جو پاور ہے اس کی نیب چیئرمن کی اس کو کب کرنا چاہیے بے شک بے شک جب چاہیے کلوس کر رہے اور جب چاہیے کلوس کے اس کو دوبارہ کھول رہے ٹھیک بلکل ٹھیک ہے جی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے یقینا ایک صحیح کہہ رہے آپ ایک قانون ایسا ہونا چاہیے ناظرین جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے جو جو آج کہا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لئے استعمال نہ ہو کسی کے خلاف استعمال نہ ہونا چاہیے اکاؤنٹ بلیٹی تو ہر صورت ہونی چاہیے لیکن ایسی اکاؤنٹ بلیٹی ہو کہ اکاؤنٹ بلیٹی ہوتے ہوئی دکھائی دے اور یہ نہ ہو کہ حکومت کے جو آج بیٹھے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ ہے پاکستان کا پوری دنیا کا لیکن بہرحال ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو یہ لوکڈاؤن میں نرمی کی بات ہو رہی ہے کل اہم دن ہے کل ڈیسیجنز ہوگی آج کانسلٹیشن کا دن تھا کمانڈ این آپریشن سینٹر میں تمام صوبوں کا جو انپوٹ ہے وہ لیا گیا ہے اور ہمارے پروگرام میں ہی کل آپ سن رہے تھے کہ بلوچستان اور سندھ کی ریزیویشن سی پنجاب کے حوالے سے منسٹر ہیں آف فور ہیلتھ دکٹر یاسمین راشد صاحبہ وہ کہہ چکی ہے کہ لاہور جو ہے وہ اپی سینٹر بنتا جا رہے کرونا تیمور خان جھگرہ صاحب ہیں ہیلتھ منسٹر کے پی کے ایکسٹریم لیاکت شہوانی صاحب بلوچستان گورنمنٹ کے ناظرین ہمیں پنجاب سے بھی کوئی جوائن کرے گا شوٹلی تو آپ جیسے جانتے کہ آج یہ بڑا سوال یہی تھا کہ اگر تیزی ہے آری کرونا وائرس میں اضافہ ہو رہے تو نرمی کیسے لوگ ڈاؤن میں بہت سی بات ہوئی ملک میں تجارتی مراکز کے دو اوقات میں کھولنے کی تجویز تھی اس کو منظور کیا گیا کہ صبح کے وقت سہری افطاری سے پہلے اور افطاری کے بعد کے اوقات تجارتی مراکز صبح نو سے پانچ بجے تک رات آٹھ سے دس بجے تک کھولنے کی تجویز تھی پھر شیخ رشید صاحب کی ناظرین جو پندرہ ٹرینے چلانے کی تجویز تھی وہ مسترد کر دی گئی یہ کہا گیا کہ فیل وقت تو اس پر یہ ریزرویشن تھی دومیسٹک فلائٹ آپریشن کی بہالی کی منظوری دی گئی یہ بڑا دلچسپ سوال ہے کہ کیا ہونا چاہیے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اور اس کے بعد وفاق کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ فجر کے بعد سے شام پانچ بجے تک دکانے کھولی جائیں اور صوبوں کی اور پوزیشن تھی اور آج ناظرین ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا جون میں کب تو یہ دیکھنے میں آیا کہ کے پی کے نے کہا کہ جون کے آخر میں کھول دیے جائیں لیکن باقی جو صوبے تھے ان کی ریزرویشن سی بہرحال جھگرا صاحب آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو آج جو ڈسکشن ہوئی ہے تو اگر ہم اس کو مدن نظر رکھیں کہ پشاور کے اندر جو اس وقت تیزی پکڑی ہے کرونا وائرس نے پھر اس کے حوالے سے بھی اور جنرل ٹرینڈ ہے کہ تیزی آگئی ہے اس وقت جو کہ حکومت بھی کہتی پرائیم منسٹر سب بھی کہتے ہیں تو اس صورت میں جو تھوڑا سا نرمی کی فیز میں جا رہے ہم نے تیرہ مارٹ سے اپنے لوکڈاؤن کا سلسلہ شروع کیا تھا فیڈرل گورنمنٹ سے پہلے یہ نہیں کہ اگر اس صوبے میں ہماری گورنمنٹ کو لگے گی کوئی ڈیسیزن جو ہے وہ زیادہ انٹریس میں ہے تو وہ ہم اور طریقے سے نہ کریں سکتی ہے فیلال ہم شاید وہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ دکانے ساری جو کھلی ہیں وہ بھی چار بجے بند ہو جاتی ہے چار بجے کے بعد کچھ بھی نہیں کھلا رہتا لیکن جس طریقے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک فیز ہم نے دیکھ لیا ایک کوڈنیشن سوبوں کے اور وفاق کے درمیان اسٹیبلش ہو گئی سارے سوبوں کی اور باقی بھی جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ازاد کشمیر اور جی بی کو میں ان میں شامل کروں گا اور اس کوڈنیشن کے تحت ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو ہم ان سٹیپ جائیں اور اس میں ہمیشہ ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ اگر وہ کام نہ کرے تو ہم اپنی سٹراتیجی کو ری ایویویویٹ کر سکتے اس میں ہو سکتا ہے کہ دس میں ایک یا دو چیزوں آپ اس کو ری ایویویویٹ کر سکے ٹھیک ہے شہوانی شہوانی صاحب میں جاؤ گی پھر آتی ہوں آپ پاس ناظرین ہمیں مسرد چیما صاحبہ نے بھی جوائن کی کرونا پر کی جو فوکل پر پر پنجاب میں بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا لیکن شہوانی صاحب آپ بتائیے کل آپ جو پروگرام میں کہہ رہے تھے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہسپتال ہیں وہ ویران رہیں تاکہ وہاں پیشنٹ نہ آئیں اس لئے ہم اپنے بازاروں کو ویران رکھیں گے تو یہ جو آپ نے کل کہا اس کے حوالے سے آج بتائیے گا کہ آج جو ڈسکشن ہوئی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے چی ہمارے موقف یہ ہے کہ پیشنٹ جو ویکسین ہے اور جو میڈیسن ہے اسی سے علاج اس کا ممکن ہے اور کرونا کا جو ویکسین ہے وہ سوشل سوشل ڈسٹینسنگ ہے اور جو میڈیسن آویلیبل ہے وہ ہے لاک ڈاؤن یہ گلوبلی پوریوین ہے ہم آج بھی یہی کہتے ہیں آج بھی ہمارا جو اکتیس مئی کے بعد فس جون سے سکور کولنی کی جو تجویز آئی اس پہ بلوستان گورنمنٹ اسی لئے اگری نہیں کیا کیونکہ جو ریپورٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں پرسوں تک میں ڈبل ڈیجٹس میں کرونا پازیٹیو کیسز ریپورٹ کرتا رہا بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ پرسوں شام سے ایک سو تین کل ایک سو چورتر آج جو ہے ابھی سات سو ترانوے ریپورٹس مجھے محصول ہوئے ہیں جن میں ایک سو اٹس پوزیٹیو آئے ہیں ایک سو اٹس میں سے ایک سو سات سو ترانوے میں سے ایک سو اٹس کا مقصد مطلب ہے اکیس پرسنٹ اگر یہی تناسب آگے بڑھتی جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس یا کسی بھی زی شخص کے پاس آپشن یہی رہ جاتا ہے کہ جو اویلیبل ویکسینیشن ہے سوشل ڈسٹینسنگ اور جو اویلیبل میڈیسن ہے لاکڈ آن اسی پہ اختفاق کیا جائے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایزی لینا شروع کر دیا کرونا کو جنورلی چونکہ پرائی منسر صاحب بھی پہلے بول چکے ہیں ڈاکٹر زفر مرزا صاحب بھی ایکسپرٹ بھی پاکستان میں ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ منتف میں کرونا کے سپریڈ کے حوالے سے بڑا خطرناک ہے بڑی ریپڈ گروت جو ہے اس میں پریڈکٹ کی جا رہی ہے تو اس بنیاد پہ اب یہ نظر آنا بھی شروع ہو گیا ہے لہٰذا منتف میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں مکمل لاکڈ کیا جائے سختی لائی جائے اور عوام کو اس بات پر پاون کیا جائے کہ مکمل ہر ایک چیز کی قربانی دیتے گروہ پہ بیٹھے اور دو ماہ پاس جب آلات بہتر ہو تو پھر لاکڈ کو ریلیکس کرنے کا فائدہ ہو سکتا ہے اب اگر ہم لاکڈ مضبوط نہیں کرتے سپریڈ بڑھتی ہے پھر آپ کو آسپیٹل بند ہو جائیں گے پیشنٹ سے بھر جائیں پھر آپ آسپیٹل لاکڈ کرنے پڑیں گے تمام آسپیٹل پر آپ لکھ شہوانی صاحب آپ لوگ کی پوزیشن بڑی کلیر ہے کہ سخت اور ٹوٹل لاکڈ اگر اجازت دیں مجھے چلوں گی مصرح صاحب مصرح صاحب آپ بتائیے گا منصر صاحب نے کہا کہ جو اپی سینٹر ہے وہ لاہور بنتا جا رہے اور آپ لوگ نے تو آج پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میرا خیال ہے یہ کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چالو ہونی چاہیے تو جو شہوانی صاحب کہ ٹوٹل لاکڈ چاہیے کیونکہ یہی ہمارے پاس ایک دوا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ پنجاب کیا کہہ رہا ہے کل پنجاب کی طرف سے کیا کہا جائے گا بہت شکریہ نسیم دیکھیں دو باتوں پہ تو کسی قسم کا پنجاب کو کوئی کسی احسیات اور احسیات لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کچھلے دنوں میں جب کہیں جگہوں پہ کمپیٹ لاکڈاؤن تھا کہیں پارشل لاکڈاؤن تھا پھر بھی ہماری عوام میں اس طرح سے ہاؤس سے کہ کپر بلکل ہی نہیں کیا کئی معاملوں میں لیکن ابھی یہ بات بلکل صحیح ہے کہ اس وقت لاہور پورے پنجاب کے کیسی ایک سائٹ تھے اور لاہور میں جو کیسی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑا شہر ہے گنجان آباد ہے پھر جو آن فورسنیٹلی اس میں جو نمبر آف پیپل جو باہر سے آئے ان کی تداد بہت زیادہ ہے جن میں بہت سارے لوگ پوزیٹیو تھے تو چلے یہ تو ایک اکت پاس ابھی آگے فیوچر اور آج ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے بچوں کی زندگی ہماری پہلی پریورٹی ہے تو اس لیے پنجاب گورنمنٹ بھی جو سانس ہے وہ یہی ہے کہ ابھی اس پوائنٹ آف آئیم ہمیں کہ ہمیں سکول پلانٹ ایک کو کھولنے ہے یا پلانٹ ایک کو نہیں کھولنے وجہ یہ کہ ابھی اس وقت تو اگر ہم دیکھیں تو چیزیں ٹی کی طرف جا رہی ہیں لیکن ان کو جانے سے ہم کنتول کر سکتے ہیں اور اس میں جو پنجاب کے اندر ہم نے جو ایک سیمپلنگ کی ہم نے ایک طرح سے کیمپین شروع کی ہے جس میں چا کر رہے ہیں کہ ہم پنجاب کے سکس سکتے ہیں وہاں پہ ایک سمارٹ پیسٹنگ ہم نے شروع کی ہے جیسے اگر ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور کے ہمیں زیادہ کرنی پڑتی میں جھگرا صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں ایک تو یہ کیا تمام پروفنسز نے اس پر اگری کیا کہ ڈومیسٹک فلائٹ شروع کر دیں اور اگر ڈومیسٹک فلائٹ کی بات کریں جھگرا صاحب تو ابھی تک جتنا آرہی ہیں فلائٹ باہر سے اور اگر آپ جتنا انٹرناشنل ڈیٹریچر اس پر پڑھیں تو یہ کہا جا رہے کہ جو فلائنگ ہے plane کے جو نیچر ہے اس کی وجہ سے ایک ہی ہوا سب جو ہے ایر سب برید آؤٹ کرتے ایک ہی سپیس میں تو یہ رسکی ڈیسیشن نہیں ہے اس کا میں جواب دیتا ایک لیکن ایک فیصلہ اس پہ لینا پڑے گا انٹرناشنل فلائٹ کھلی بھی ہیں اور وہ مینج ہو رہی ہیں اور جہاں بھی اگر آپ بند رکھیں اس کا امپیکٹ آپ کے لیے جس طریقے سے لوگوں کی موبلیٹی نہ بند رکھنے پہ ہوگا تو بلکل آپ اس کو دونوں طرف دیکھ جو ہے وہ نہیں بند ہوئے تھے لیکن پوائنٹ میرا یہ میں آپ کو اپنے ٹائن کب بتا دیتا ہوں ہم 16 آر دیز لیکن ابھی ہم اس پوائنٹ پہ آگے جہاں پہ ہم ہیلتھ میں ہی لینے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کے علاوہ ہماری جو روٹین امیونائزیشن ہے ہماری جو پولیو کی کیمپین ہے ہماری جو باقی ہیلتھ کیر کی بڑی پرائیورٹیز ہیں جن سے اتنی جانے بچنی ہے جو کرونا سے بچنی ہے ہم نے کسی طریقے سے ان اور پرائیورٹیز کو بھی ٹائم دینا ہوگا تو اگر وہ ہم نے ہیلتھ کل بھی دعوت دیں گے کیونکہ کل ڈیسیزن آگیا ہوگا ناظرین پروونسز کو پھر بلائیں گے ان کے پوائنٹ آف یو لیں گے ابھی جھگڑا صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی اور ظاہر ہے ایک ریلیونٹ بات بھی اور بھی ہمارے میڈیکل اٹینشن کی ریکوائیمنٹ یہ ایک ڈیبیٹ اہم ڈیبیٹ ہے اور کل اس کو ہم کنٹینیو کریں گے کیونکہ یہ بھی سوال اکتا ہے کہ کیا کرونا کا اتنا کیا مسئلہ ہے کہ سارا فوکس ہی ادھر چلے جائے لیکن اس کا جواب تو آپ کے پاس ہے لیکن اس جواب پر اور کل تفصیل میں بات کریں گے احمد تفصیل جتنی خدا فکستان زندہ بات